اسلام علیکم آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جو خواتین اور حضرات طویل پرواز کے بعد یورپ امریکہ یا برطانیہ وغیرہ جاتے ہیں وہ ایک جانب تو ائرپورٹ فضائی سفر وقت کی تنگی اور سیکیورٹی چک سے پریشان رہتے ہیں لیکن دوسری جانب دیارے غیر میں بہت سی سہولیات تلاش کرنے میں مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تاہم اب سمارٹ فون اور ایپس کی بدولت کئی اہم سہولیات آپ کی انگلیوں کے اشارے پر ہوتی ہیں زیل میں بعض کارامد اور مفید ایپس اور ان کا مقصد پیش کیا جا رہا ہے یہ آپ کے سفر کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو کئی مشکلات سے بھی بچاتی ہیں سب سے پہلی ایپ پیک پوائنٹ سمان پیک کرنا اور ضروری سمان کی فہرست بنانا ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے پیک پوائنٹ میں آپ اپنی منزل اور سفر کی تاریخ درج کیجئے تو یہ موسم کے لحاظ سے آپ کو سمان کی ایک فہرست فرہام کر دے گی اس طرح کسٹمائز لسٹ کے ذریعے آپ اپنے سمان کی فہرست کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں بیرون ملک جانے والے خواتین اور حضرات موسم کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ دوہزار چودہ میں ہمارے ایک دوست کو کولمبس اوہائیو گئے تو وہاں کی سردی برداشت نہ ہو سکی اور مجبورا ہوتل سے ایک گرم کوٹ ادھار لینا پڑا دوسری ایپ ہے وائی فائی میپ یہ کراؤڈ سورس ایپ ہے جس میں دنیا بھر میں مفت وائی فائی کے ہارڈ سپارٹس موجود ہیں اب تک اس ایپ میں دس کروڑ کے لگ بگ مقامات کی نشاندہی موجود ہے اور ہر لمحہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے عمامی جگہوں پر ہیکنگ اور جاسوسی کے خطرے کے باوجود یہ ایک بہترین ایپ ہے جو آپ کے بہت کام آ سکتی ہے اس کا نقشہ آف لائن بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے موبائل میں ڈیٹا کنیکشن آن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تیسری موسٹ ایپ گوگل ٹرانسلیٹ ہے بیرون ملک میں زبان شناسی ایک اہم مسئلہ ہے اور اس زبن میں گوگل ٹرانسلیشن ایپ کسی نعمت سے کم نہیں اب تک اس میں ایک سو تیس زبانیں ترجمہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے جبکہ ان سٹھ زبانوں کو کسی ڈیٹا کنیکشن کے بغیر پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے جبکہ اٹھتیس زبانوں کو اسی وقت ترجمہ کیا جا سکتا ہے جب آپ سڑک پر لگے بورڈ یا کھانے کے مینیوں کو کیمرے سے دیکھتے ہیں اگرچہ یہ ایپ کلتیوں سے مبررہ نہیں لیکن کام چلانے کے لیے بھی بری نہیں چوتھی موسٹ ایمپورٹنٹ ایپ اس کا نام ہے ائر بی این بی انٹرنیٹ کی آمد سے اب عام لوگ اپنے گھروں میں لوگوں کو ٹھہرانے کے لیے جگہ فرہام کر رہے ہیں اور وہ اس ویب سائٹ پر اشتہار دیتے ہیں یہ رہائش ہوتلوں اور بقاعدہ ریسٹورنٹ سے بہت کم خرچ ہوتی ہے اور لوگ بڑی تعداد میں اس سروس پر انحصار کرتے ہیں ائر بی این بی اب پاکستان سمیت پوری دنیا میں موجود ہے پانچویں موسٹ ایمپورٹنٹ ایپ اوبر ٹیکسی سروس کی ہے اوبر ٹیکسی سروس کی ایپ اب تقریبا ہر ملک میں موجود ہے اگر آپ کو اس ملک کی زبان نہیں بھی آتی ہو تب بھی اوبر ایپ کا استعمال بہت آسان ہے چاہے کوئی کچھ بھی کہے اوبر ٹیکسی دنیا بھر میں سستی ہے سان فرانسسکو انٹرنیشنل ائر پورٹ سے عام ٹیکسی پچاس سے ساٹھ ڈالر لیتی ہے جبکہ اوبر زیادہ سے زیادہ بیس ڈالر میں آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گی چھٹی انتہائی اہم اپلیکیشن سٹ اور سکاٹ پبلک ٹوائلٹ ایپ ہے بیرون ملک ٹوائلٹ ڈھونڈنے میں معاون اس ایپ میں دنیا بھر کے بڑے شہروں کے ایک لاکھ عوامی بیت الخلا کا ڈیٹا موجود ہیں جو گوگل میپ کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں رفاع حاجت کے لیے یہ ایپ دنیا بھر میں آپ کے کام آئے گی اس تحریر میں ہم نے گوگل میپ اور دیگر اہم اپس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کا روز مرہ استعمال ایک معمول بن چکا ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ